موسیقی تو مجھے بتایا کہ ہمارے خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو کے تبلیغ میں وقت لگایا مختلف فرقے آگئے ایک نے کہا ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی دوسرے نے کہا ہم بات کرتے ہیں تیسرے نے ہم کہہ رہے ہیں اتنے کنفیوز ہوئے کہ میں تو باقی رہ گیا باقی سارے واپس کنورٹ ہو کے غیر مسلم بن گئے سمجھتے ہو تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تبلیغ میں وقت لگائیں اور کسی فرقے کی سننے کی کوشش نہ کریں تبلیغی جماعت فرقواری اس سے پاک ہو کے خالص اسلام کو فوکس کر رہی ہے ادھر ادھر آپ گئے نا قرآن و سنت کے نام پہ لوگ اللو بنائیں گے اور اتنا کنفیوز کیونکہ جو قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں نا ان کے بھی درجن و فرقے ہیں آپ کو لگے گا یہ ایک ہیں لیکن جب آپ اس میں جاؤ گے پتا چلے گا یہ ایک الگ جماعت ہے یہ ایک الگ جماعت ہے یہ ایک الگ جماعت ہے اس کے اندر فرقیاں ہیں بہت ساری فرقے در فرقے ہیں تو دیکھو اسلام آج کا ہے یا پرانا ہے پہلے سے آیا ہے نا صدیوں سے جو اسلام جس کو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں وہ صحیح ہے آج جو پیدا ہو رہے ہیں وہ کیا ہے غلط ہے تو صدیوں سے برے صغیر میں جو اسلام آیا ہے نا فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے کہیں فقہ شافی کی شکل میں آیا ہے اور یہ سب ایک دوسرے کو صحیح کہتے ہیں یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ شافی آپ کو اپنی طرف کھیچے یا حنفی آپ کو شافی سے ہٹائے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چاروں کیا ہیں یہ درست ہیں ان چاروں کے علاوہ آپ کسی کے پاس جاؤ گے نا وہ کہے گا میں صحیح ہوں باقی سارے کیا ہیں غلط ہیں تو اس لئے ان چار فقہ میں سے حنفی مالکی شافی ہمبلی جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو فالو کریں اور باقیوں کو بھی کیا سمجھیں برحق سمجھیں یہی آسان ہے ان کے مفتی پوری دنیا میں مل جائیں گے آپ کو باقی آپ جس کے پاس بھی جائیں گے وہ فرد ہوگا مسلک نہیں ہوگا وہ ون مین شو ہوگا جو اپنی طرف بلارا ہوگا لیبل اس نے لگایا ہوگا میں فرقواریت کی نفی کر رہا ہوں پہلے جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے وہ تو یہ کنفیوجن میں نہیں جاتے تھے جہاں ہنفیوں کی اکثریت تھی وہاں جو مسلمان ہوئے آٹومیٹکلی کیا بن گئے ہنفی ملیشیا میں کوئی مسلمان ہوا تو خود پہ خود شافی بن گیا اس پہ ہنفیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا سعودیہ میں کوئی مسلمان ہوا تو حنبلی بن گیا اس پہ بھی ہنفیوں کو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں ابو حنیفہ مالک شافی احمد بن حنبل ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں شافی فقہ بھی ٹھیک ہے ہنفی بھی ٹھیک ہے مالکی بھی ٹھیک ہے اور ہنبلی بھی اہلِ سنت والجماعت کے مقادبِ فکر ہیں ان کے علاوہ آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے ایسی نفرتیں پھیلائیں گے ایسی نفرتیں سب علماء کے خلاف کہ آپ کو لگے گا یہ چار آدمی ٹھیک ہیں باقی سارے کیا ہیں غلط ہیں تو صدیوں سے جو فقہ کو اسلامی حکومت خلافتِ عثمانی ہیں چلی فقہ ہنفی تھا اس میں آج سعودی عرب میں اوفیشلی فقہ ہنبلی ہے تو لاؤ جو محفوظ ہے نا اسلام وہ انہی چاروں فقہ کے پاس ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس لاؤ ہے ہی نہیں تو جب ہے ہی نہیں تو فالو کیسے کروگے چار چھے چیزیں تو ملیں گی رفول دینٹانگے یا طلاق دو چار مسئلے اس کے علاوہ ککھ بھی نہیں ہیں باقی سارا ہماری کتابوں سے ہی لیا جاتا ہے تو اس میں آسانی ہیں میں آپ کو ڈاکٹر زاکر نائی کی تحقیق بتاتا ہوں کہ چاروں فقہ کو ماننے والے جو مسلمان ہیں نا نائنٹی نائن پرسن ہیں اور ایک پرسن وہ ہیں جو چاروں میں سے کسی کو نہیں مانتے اب آپ بتاؤ ایک پرسن ٹھیک ہے یا نائنٹی نائن پرسن ٹھیک ہے اور ان نائنٹی نائن میں بڑے بڑے محدثین فقاہاں جنگی کمانڈر محمود غزنوی ٹیپو سلطان سراج الدولہ جتنے بڑے بڑے ہندوستان کی تاریخ میں گزرے ہیں سلاہ الدین ایوبی فقہ مالکیہ کو فالو کیا کرتا تھا تو آپ کو جتنے کمانڈر ملیں گے سارے کسی نہ کسی فقہ ابن حجر کو دیکھو اللامہ ابن حجر آج کوئی اہل حدیث ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی بریلوی ہو کوئی بھی ہو جب بھی وہ حدیث کو صحیح یا ضعیف کہے گا تو وہ ابن حجر کا محتاج ہوگا جو ساتھویں صدی حجری کے عالم ہیں ابن حجر کو نکال دو گے نا آپ ڈشنری سے آپ حدیث میں گنگے بہرے بن جاؤ گے اللامہ ناسد البانی جو سلفی عالم تھے ان کی نائنٹی نائن پرسن تحقیقات ابن حجر پر موقوف ہیں اور اللامہ ابن حجر کے بارے میں پوری دنیا مانتی ہے کہ شافعی تھے وہ فقہ شافعی کو فالو کرتے تھے اب اگر آپ کہو گے شافعی فقہ کو میں نہیں مانتا تو اس کا مطلب ابن حجر کیا ہو گئے غلط اللامہ نووی رحمت اللہ علیہ جن کی ریاض السالحین ہے پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے یہ شرح المحذب جو فقہ شافعی کی سب سے طویل ترین کتاب ہے اس کے معلف ہیں اللامہ نووی یہ بھی شافعی تھے جتنے بڑے بڑے اللامے آپ کو نظر آئیں گے وہ تو سارے یہی تھے تو یہ سارے غلط اور اب ایسے ہی ہو رہے تو اس لیے جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اسے چاہیے ان چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض نہ کرے اب فالو کس کو کرے بھائی جو جس ملک میں فقہ رائجے اس کو فالو کرے اس میں آسانی ہے کیونکہ اس میں اس کے مفتیانے کرام ملیں گے مسائل آپ کو بتا دیں گے اور ان فقہہ میں جو اختلاف ہے وہ بھی اتنی شدید نوعیت کا نہیں ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں اتنی شدید نوعیت کا نہیں ہے وہ بھی دو رکعت فرض کے قائل ہیں یہ بھی دو رکعت فرض کے قائل ہیں فجر میں وہ بھی اور کی چار رکعت ہیں ان کی بچاہ وہ بھی پانچ نماز ہیں ان کی بھی پانچ نماز ہیں وہ بھی رمضان کے روزے وہ بھی زکاہ تو بیسک چیزیں تو سب کی کومن ہیں تھوڑے تھوڑے جا کے اختلاف آئیں گے وہ تو صحابہ میں بھی تھے سمجھتے ہیں بس توبہ کر لیں کافی ہے ٹھیک ہے نا توبہ کر لیں کافی ہے برنہ میں آپ کو بتاؤں میں یہ بات جب آپ گھوم پھر کے مختلف فرقوں کو ٹیسٹ کرو گے نا تو نتیجے میں ادھر ہی آو گے جو میں آپ سے ابھی کہہ رہا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں اب یہ فقہ ہنفی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اگر میں فقہ ہنفی کی دعوت دے رہا ہوتا تو میں فقہ شافی کو غلط قرار دے رہا ہوتا میں فقہ ہنبلی کو غلط قرار دے رہا ہوتا میں فقہ مالکی کو غلط قرار دے رہا ہوتا میں کہتا ہوں جو نائنٹی نائن پرسن امت جس کو فالو کر رہی ہے اور اب نائنٹی نائن ہو گئے ورنہ پہلے تو ہنڈڈ پرسنٹ ہے سوائے اللہ ماشاءاللہ کہیں کوئی ایک آد آدمی تو پوری امت گمراہی پہ حدیث میں آتا ہے جمع نہیں ہو سکتی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا اکثریت کو فالو کرو گے اکثریت تو گمراہ ہوتی ہے اہلِ اسلام کی اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی خوب سمجھ لو کیونکہ حدیث میں آتا ہے اتبع السواد العاظم ما رعاہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ ہی حسن اہلِ اسلام جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ کی نظر میں بھی وہ کیا ہے اچھی تو اتنی بڑی امت ہرمین میں بھی اور انڈونیشیا ملیشیا برما برما میں گیا ہوں ہنڈرٹ پرسن لوگ ہنفی ہیں برما میں سو فیصد لوگ کیونکہ جب سے اسلام آیا فقہ ہنفی کی شکل میں آیا یہ بعد میں تبلیغ کر کے لوگوں کو گن پوائنٹ پر ہنفی بنایا گیا ہے بھئی وہ آیا ہی اسلام فقہ ہنفی میں بنگلہ دیش میں ہنفی پورے انڈیا میں ہنفی پاکستان میں ہنفی اور افغانستان میں اسلامی حکومتیں جب بھی آئی ہیں فقہ ہنفی کی شکل میں آئی ہیں ایران میں جو سنی ہیں زیادہ تن ہنفی ہیں آزربائی جان جو روس کی ریاستیں وہاں ہنفی ہیں پھر آپ جاؤ گے دوسرے نمبر پہ پچاس فیصد دنیا میں فقہ ہنفی ہے اہلِ سنت کی بات کر رہا ہوں اہلِ سنت کے علاوہ کو تو ہم پھر گمرا مانتے ہیں نا وہ تو قرآن و سنت کو حجت ہی نہیں مانتے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں ان میں ففٹی پرسن لوگ ہنفی ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی پھر تیس فیصد لوگ شافعی ہیں یہ میری تحقیق نہیں ہے یہ ڈاکٹر زاکر نائی کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو جن سے میں نے براہ راس سنائے میری بھی یہی تحقیق ہے لیکن میں اپنی تحقیق کے نام پہ پیش کروں گا تو لوگ کلپ بنائیں گے چورن بیچ رہا ہے اس لئے میں ڈاکٹر زاکر نائی کا نام لے رہا ہوں تیس فیصد لوگ فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں اور سترہ فیصد لوگ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں دو فیصد لوگ فقہ ہمبلی کو باقی تھوڑے سے لوگ رہ گئے وہ کسی ایک فقہ کو فالو نہیں کر رہے وہ ہر آدمی ایک اپنا فقہ ہے اس سے مسئلہ پوچھو گے وہ کچھ اور بتائے گا آپ دیکھو اکثر ٹی وی میں اہل حدیث کے تین چار عالم اکھٹے نہیں آتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ ان سے اگر ڈیبیٹ کی جائے نا ہر عالم کی اپنی رائے ہوگی اور وہ اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا رہا ہوگا اور وہ کہے گا یہی ہے قرآن و سنت سمجھ رہے ہیں بات کو آپ کسی ہنفی عالم سے مسئلہ پوچھیں پاکستان میں پوچھیں گے جواب سیم آزربائی جان میں پوچھیں گے جواب طلاق کا پوچھ لیں مثال کے طور پر کوئی طلاق دے کے آپ نے مسئلہ پوچھا ایک طلاق دی کسی نے یا دو طلاقیں دی آپ یہاں پوچھیں گے جواب سیم انڈیا میں جا کے پوچھیں گے جواب سیم آزربائی جان میں پوچھیں گے جواب سیم شام میں عربوں میں بہت سارے فقہ ہنفی ہیں عراق میں ہنفی بہت عرب میں عرب میں بھی بہت ہنفی ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو بیت اللہ کی چابیاں جن کے بارے میں حدیث میں آتے ہیں قیامت تک ان کے پاس چابی رہے گی وہ بھی ہنفی ہیں تو میں فقہ ہنفی کے فضائل نہیں سنا رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہنفیوں کو گمرہ کہتے ہیں اس کا مطلب وہ اسلام کی جڑے کھوکلی کر رہے ہیں وہ پوری امت ہی کو اتنی بڑی تعداد کو آپ گمرہ قرار دے رہے ہو تو یہ غیر مسلم کیسے حضم کرے گا غیر مسلم کہے گا تمہارے اسلام کو ایک فیصد لوگوں نے فالو کیا باقی سارے گھاس کر رہے ہیں تو ہمیں کیا سکھاؤ گے اسلام تو اتنی بڑی امت حدیث میں آتا ہے گمرہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو آپ بیسک مسائل کہیں سے بھی پوچھیں گے ایک ہی جواب ملے گا ان کے علاوہ آپ پوچھیں گے ادھر کچھ اور ملے گا اس کی قرآن حدیث کی تحقیق کچھ اور ہوگی اس کی قرآن حدیث کی تحقیق صرف ایک رفول یدین پر اتنا پوچھ لیں کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے یا نماز کا رکن ہے میں اعلی حدیث علماء کا بہت احترام کرتا ہوں میں ان کو اس معنی میں گمرہ نہیں سمجھتا کہ معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے لیکن آپ پوچھ کے دیکھیں ایک کے نزیق سنت موقع تھا ایک کے نزیق مستحب ایک کے نزیق واجب ایک کے نزیق نماز کا رکن ایک اعلی حدیث ہے یہاں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے حالانکہ میرا بڑا احترام کرتے ہیں میں نے کہا بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے کہہ رہے ہیں آپ رفول یدین نہیں کرتے میں نے کہا تو رفول یدین کرنا فرض ہے کہہ رہے ہیں جب نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو وہ نماز ایسے ہی پڑھنی پڑھے گی تو ہوگی جیسے اور نبی نے اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی تو میری کیسے ہوگی وہ میرے پیچھے نماز کو حرام سمجھتے ہیں میں نے کہا وہ دوسرے اہل حدیث ہیں وہ تو پڑھ رہے ہیں میرے پیچھے نماز اور بڑا عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں بلکہ دوسرے اہل حدیثوں کو برا بلا کہتے ہیں کہ یار کیوں نماز نہیں پڑھتے تم جماعت کی نماز کس پر چھوڑ رہے ہو تو جتنے ملیں گے نا آپ کو ہر ایک کی قرآن و حدیث کی تحقیق دوسرے سے کیا ہوگی طلاق کا مسئلہ آپ پوچھ لیں یہ جو اہل حدیث کہتے ہیں نا تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے ایک اہل حدیث کہتے ہیں تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں دوسرا کہتے ہیں تین طلاقیں تین ہوتی ہیں ایک کہتے ہیں ان کے حوالے میں دوں گا آپ کو ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زوجہ سے کوئی طلاق دی اور رجوع نہیں کیا اسی تحر میں تو تین دی ہوں یا ایک دی ہوں ایک بھی نہیں ہوگی صحیح ہے نا دوسری طلاق آپ نے بیوی کو ایک طلاق دی تہر میں اگر آپ نے اس سے رجوع نہیں کیا تو دوسری نہیں ہوگی دوسری اگلے تہر میں بھی دو گے اگلے مہینے بھی دو گے وہ پھر بھی نہیں ہوگی ایک کہتے حالت حیث میں دے دی تو ہو جائے گی دوسرے کہتے حالت حیث میں دی تو نہیں ہوگی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تین طلاقیں دیتے ہیں تو جاتے بھی اس اہل حدیث کے پاس ہیں جو تین کو ایک قرار دے کر اس کی مرضی کا فتوہ دے میں ایسے اہل حدیث کا بتاؤں کہ وہ والا تین کو تین کہتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اتنی رائے ہیں نا کہ یہ آپ پاگل ہو جاؤ گے صحیح اللہ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیثوں کو تو کچھ نہیں کہتے ان کو جو سمجھ میں آئے اللہ ان سے پوچھ لے گا وہ اگر اس بھی خوش ہے تو ٹھیک ہے بھائی ہم کسی کو جہنمی نہیں کہتے رشتداری بھی ان سے رکھتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اسلام خطرے میں نظر آ رہے اگر آپ نے ان چاروں فقہ میں سے برات کا اعلان کر دی ہے نا نکل گئے تو بریکیں آپ کی پھر کیا ہیں فیل ہیں بھائکتے جاؤ قرآن حدیث کے نام پہ اینے پھر غامدیت پہ جا کے ہوگا غامدیت صاحب کا قرآن حدیث بالکل ہی الگ اسٹائل کا ہے وہ ایکچولی ایکچولی کر کے ہس ہس کے بہت میٹھے اسٹائل میں بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے ٹھیک ہے نا لیکن وہ بھی دعویٰ کیا کرتے ہیں میں کسی کی تقلید نہیں کرتا میں مانتا کس کو ہوں قرآن اور سنت کو مانتا ہوں دیکھو عامدیت صاحب کیا اسلام لے کر آ رہے ہیں جس میں عدد ہی کا انکار کر دیا جس میں پھر ایک اسلام وہ ان کا بھی ایک مشہور صاحب ہیں انہوں نے صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا تو بہت یہ پھر آگے دلدل ہے جس میں پھستے شلے جاؤ گے تو جو ہم آپ کو اپنا مقلد نہیں بنا رہے ہیں ہم آپ کو اعیمہ مشتہدین کی اتباہ کا حکم دے رہے ہیں ان کی اتباہ کا حکم دے رہے ہیں تو اسی میں آپ کی خیر ہے سمجھتے ہو ورنہ جو یورپ میں غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے خدا کی قسم پاگل ہو جاتا ہے وہ میرے پاس فون آتے ہیں امریکہ سے ہمارے رشتداروں نے بتایا یار یہاں بندہ مسلمان ہوتا ہے کہہ رہے ہاں کون سے اسلام کو فالو کروں میں وہ ادھر کھیچ رہا ہے پہلے یہ ٹینشن نہیں تھی پہلے تھا بھئی چاروں فقہ برحق ہیں آپ جس کنٹری میں جس فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے غیر مسلم آٹومیٹیکلی اس میں آ جاتا تھا بھئی ٹھیک ہے بھئی یہاں سب ہنفی ہیں تو ٹھیک ہے میں بھی اسی فقہ کو فالو کر رہا ہوں پہلے مجھے بچپن کا زمانہ یاد ہے ایک انگریز آیا یوکے میں مسلمان ہوا ہمارے مدرسے میں آیا اچھا اس نے ہاتھ یہاں باندے ہوئے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا میں نے کہا شاید ان کو طریقہ نہیں آتا تو میں نے اس انگریز کو نماز کے بعد سمجھایا کہ ہاتھ ایسے بانتے ہیں اس نے کہا میں فقہ شافی کو فالو کرتا ہوں میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا ٹھیک ہے یار امام شافی بھی کیا ہیں ختم ہو گئی نا بات میں کہتا نہیں ایکچولی وہ جو حدیث جس میں سینے پہ ہاتھ باندنا آتا ہے وہ سنت کے لحاظ سے کیا ہے ضعیف ہے وہ جواب میں کہتا وہ تو صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے میں کہتا ابن خزیمہ سے تسامو ہوا ہے اس کو صحیح قرار دینے میں دلائل ہمارے پاس بھی ہیں ہم کوئی گونگے نہیں ہیں وہ کہتا ہے پھر اس کی کیا دلیل ہے میں کہتا ہوں حضرت علی کا ایک اثر ہے وہ کہتا ہے یہ مرسل ہے میں کہتا ہوں مرسل بھی حجت ہے تھوڑے دنوں میں وہ پاگل ہو جاتا بولتا ہے ایک ہاتھ باندنے کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوں کے دیرہ آگے میں کیسے بڑھوں گا پھر آگے رفول ادین پر آتا وہ کہتا بخاری مسلم کی حدیث ہے رفول ادین کیا ہے میں کہتا نبی کا آخری عمل رفول ادین ترک کرنے کا تھا وہ کہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے میں اس کی دلیل دیتا کہ امام مالک کہتے ہیں میں نے مدینہ میں کسی کو رفول ادین کرنے والا نہیں پایا وہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے میں کہتا ہے المدونت القبرہ میں لکھا ہے وہ کہتا ہے المدونت القبرہ منگھڑت کتاب ہے میں کہتا ہے کیا دلیل منگھڑت ہے پھر ہم اس کو باگھڑت ثابت کرتے ہیں اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں پھر میں کہتا ہے اہلِ کفا جہاں سے اسلام آیا ہے وہ رفول ادین پھر امام ترمیزی کا قول پیش کرتا کہ امام ترمیزی کہتے ہیں دہتر صحابہ رفو لدین نہیں کرتے تھے تو یہ سب علامتیں ایک بحث ہوتی چھے مہینے گزر جاتے اس کا باپ بھی رفو لدین کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا پھر آگے وہ مغرب کی نماز میں امام کی فاتحہ پڑھ رہا ہوتا وہ کہتا ہے حدیث میں آتا ہے بخاری میں لکھا ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں مسلمان ہوئے ہیں نا اس کی بدقسمتی تھی بیچارہ مسلمان ہو گیا وہ قرآن حدیث کی روشنی میں پھر وہ مجھے کہتا کہ میں پوچھتا ہی بھئی تو فاتحہ کیوں پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے وہ کہتا یار حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی میں کہتا ہے صحیح مسلم میں جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس قرآن نہیں کرتا اس کی بھی نہیں ہوتی تو آپ قرآن بھی کرو وہ قرآن شروع کر دیتا پھر اہل ایدیس پگڑ لیتے اس کو وہ بھڑے میں ایسا جاتا وہ کہتا یہ اپنا اسلام اپنے پاس رکھو میں پہلے ہی ٹھیک تھا کتنا آسان کر دیا اس نے کہ میں کس کو فالو کرتا ہوں امام شافی کی تحقیق کو فالو کرتا ہوں بات ختم ہم نے کہا ٹھیک ہے یار وہ بھی کیا ہے صحیح ختم ہو گئی نا بات باقی وہ ہمارے ساتھ رہا اتنی لمبی نمازیں پڑھتا تھا نہ ہم نے کبھی چھیڑا نہ اس نے ہمیں کبھی چھیڑا اس کو پتاتا ہے ہنفی بھی ٹھیک ہوتے ہیں شافی بھی ٹھیک ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہنبلی علماء بہت آیا کرتے تھے پہلے مدرسے میں ایک دن کسی ہنبلی سعودی عرب سے آئے انہوں نے رفول ایدین نہیں کیا ہمارے حضرت نے کہا آپ تو رفول ایدین کے قائل ہیں انہوں نے کہا ہم ہنفیوں کے احترام میں رفول ایدین چھوڑا ہوئے ہم نے حضرت نے کہا آپ ہمارے مدرسے میں کر لیا کریں یہاں آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا جب آپ کی رائے ہے تو آپ کر لیں صدیوں سے مسلمان اس ٹریک پہ چلتے آ رہے ہیں اس لئے ان میں محبت تھی اب اہل حدیث میں سبت کی بات نہیں کر رہا بہت سو نے کیا کیا ہے رفول ایدین جو نہیں کرتا وہ اندھا مقلد ہے امام کے پیچھے فاتح نہیں پڑتا اندھا مقلد ہے تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں قرآن حدیث کے حال ہے کہ پھر بیٹھتے بھی نہیں ہیں تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں مجھ سے جی ٹی وی میں انٹریویو لیا وہ انہیں حضافی کر دیا پھر مجھ سے وہ کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تین طلاقیں تین ہوتی ہیں فقہ حنفی میں اور اہل حدیث قرآن حدیث کی روشنی میں جو بتاتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں تین تین ہوتی ہیں اس لئے امام حنیفہ کی نظر میں بھی تین کتنی ہوتی ہیں اور میں نے کہا یہ تمام صحابہ کا مذہب ہے یہ کہ تین کتنی ہوتی ہیں تین یہ اہل حدیث یہ امام حنیفہ کا نہیں ہے سارے صحابہ یہی کہتے ہیں تین تین ہوتی ہیں اس لئے امام حنیفہ نے کہا کہ تین تین ہوتی ہیں صحابہ نے پہلے یہ قول کیا اس وجہ سے ابو حنیفہ نے کیا ہے اس لئے نہیں کہ ابو حنیفہ نے پہلے قول کیا تو ہم نے صحابہ کے کھاتے میں ڈال دیا ہو تو کتنی مس گائیڈنس ہو رہی ہے تو اس لئے بھائی یہ قرآن حدیث کے نام پہ امت کو کھلوار بنایا جا رہا ہے تماشا بن رہا ہے اپنی چورن بیچنا مقصد ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ ہی نکل رہا ہے امت ایک فرقواریت کی آگ میں جل رہی ہے تو غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا اب کل پرسوں جو ہندو عورت مسلمان ہوئی ہے اس کو ایک ہنفی بندہ لے کر آیا تو وہ آٹومیٹیکلی ہنفی ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن وہ اسی طریقے سے نماز پڑے گی کوئی بھی اس کو نہیں چھیڑے گا اگر وہ شافی فقہ کو فالو کر رہی ہوتی فار اگزمپل وہ سعودیہ میں مسلمان ہوتی مجھے پتہ چلتا اور وہ رفو لیدین کر رہی ہوتی تو میں چھیڑتا اس کو میں بھی کہتا ٹھیک ہے یار ایسے بھی ٹھیک ہے یہاں وہ اب وہ ظاہر ہے ہمارے ہاتھ میں مسلمان ہوئی ہے وہ اسی طرح سے اب اگر اس کو کوئی چھیڑے گا نا کہ تو رفو لیدین کیوں نہیں کر رہی ہے تو فاتحہ کیوں نہیں پڑ رہی ہے عورتوں کی طرح نماز کیوں پڑ رہی ہے مردوں کی طرح تو چھیڑنے والا بغیرت ہے ایک نمبر کا سمجھ رہے ہو چاہے وہ کتنے قرآن و حدیث کا لیبل لگائے وہ چورن بیچ رہے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ وہ بے شرم آدمی ہیں وہ ایک عورت کو کنفیوز کر رہے ہیں بھائی پڑھنے دو اس کو سجدہ کرنے دو رکو کرنے دو نماز پڑھنے دو جیسے پڑھ رہی ہے پڑھنے دو چھوڑو اس بحث میں نہیں ڈالو اس کو یا تو آپ فتوہ دو کہ یہ ہنفی جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے اچھا دیکھو یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا شرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا میں کہتا ہوں جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے وہ مسلم ہو سکتا ہے وہ تو کافر ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا نا تو کافر ہے مرتد ہے آپ کیوں پھر اس کو کافر مرتد نہیں مان رہے خام خام میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ مسلم بھی ہیں میں کسی کو کافر نہیں کہتا اور پھر سارے کام کافر والے لگا رہے ہو تو ان لوگوں کے کہیں بھی پاؤں ٹکے وے نہیں ہوتے اس لیے میرے بھائی صدیوں سے ایک لاو مرتب ہو چکا ہے فقہ کی شکل میں میں پشاور گیا میں نے پتھانوں سے خطاب کیا وہاں پہ میں نے کہا دیکھو پشاور میں آج اسلام نہیں آیا پشاور میں بارہ سو سال پہلے اسلام آیا تھا جو اسلام آیا تھا وہی ٹھیک ہے اب جو نینے فرکے آ رہے ہیں وہ اسلام وہ والا اسلام نہیں ہے جو آیا تھا وہ والا اسلام نہیں ہے تو اس پہ ایک نے بیان کیا کہ ہم تو بہت پرانے امام احمد انحبل نے ہمارے بارے میں یہ کہا وہ آپ کے بارے میں نہیں کہا وہ کسی اور کے بارے میں کہا آپ تو تھے ہی نہیں آپ تو دیر دو سو سال پہلے آپ کا وجود ہی نہیں تھا یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین سے آپ جب پوچھتے ہیں نا کہ آپ تو انیس سو پیچھتر میں وجود میں آئے ہو کہتے ہیں جماعت المسلمین تو بخاری میں بھی یہ مسلمین کا تذکرہ اب ہے وہ یہ والی جماعت المسلمین نہیں ہیں تو ایسے ہی بعض فرقے اپنا نام دکھاتے ہیں حدیث میں وہ یہ والا فرقہ تھوڑی ہے وہ تو اس سے تو کوئی اور مراد ہے تو یہ سب لفاظی ہے اس لیے جو چلتا ہے نا چلا آرہے ہاں ہنفیوں میں بیدتی بھی ہوتے ہیں اور توہیدی بھی ہوتے ہیں بیدتیوں کو فالو بولو نا مت کرو اب یہ نہیں کہ جو بھی ہنفی جو بھی پھیک دے امام انیفہ کے کھاتے میں ڈال دے وہ آپ نے ماننا ہے ہنفیوں میں بڑے بڑے بیدتی ہیں قبروں پر مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا چیل ہے ناجزہ کے نام پہ اور بہت کچھ ہو رہا ہے ابھی میں بتاؤں گا وہ سمجھ جائیں گے ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو بیدتی کو فالو نہیں کرنا فالو کس کو کرنا ہے جو توہید پرستو بیدتوں سے آپ کو بچا رہا باقی فروئی اختلافی مسائل میں تو ایک فقہ کو فالو کرنا مجبوری ہے اس کے بغیر آپ اسلام پہ چل نہیں سکتے جو چلے ہیں وہ چل نہیں رہے ہیں وہ امت کو کنفیوز کر رہے ہیں امت کو ٹینشن میں ڈال رہے ہیں آپ کچھ دن ساتھ رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اس سے میری ٹینشن ختم نہیں ہو رہی میری الجھن بڑھ رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق تعافیٰ فرمائے بہت ہوگی